اگر ہم کڑی محنت کرتے ہیں تو سفل ہوتے ہیں اگر ہم کڑی محنت نہیں کرتے ہیں تو سفل نہیں ہوتے ہیں یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں تو ہیلدی بنتے ہیں اگر ہم اچھی ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں تو ہیلدی نہیں بنتے ہیں اگر آج بارش ہوگی تو میں بجار نہیں جاؤں گا اگر میرے پنک ہوتے تو میں چڑیوں کی طرح اڑتا یا پھر ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اگر میں کڑی محنت کیا ہوتا تو پاس کر گیا ہوتا پچھلے سال اگر میں کڑی محنت کیا ہوتا تو پاس کر گیا ہوتا ہیلو میرے پنک ہوتے ہیں مجھے میں اروند and I welcome all of you to a very very important video that is conditional sentences a must for all تو conditional sentences کل چار طرح کے ہوتے ہیں پہلا ہے zero condition دوسرا ہے doubtful condition تیسرا ہوتا ہے hypothetical یعنی imaginary condition اور جو فورت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے unfulfilled condition unfulfilled condition means hypothetical condition of the past چلیے شروع کرتے ہیں zero conditions zero condition میں ہم ایسے sentence express کرتے ہیں جیسا کی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا یعنی zero condition universal truth general truth یا fact یا fact پہ ادھاریت ہوتا ہے اسی لیے zero condition ہمیشہ present tense میں اور present tense کے لیے ہی بولا جاتا ہے اس کا جو formation ہے وہ ہے if یا when if اور when کو بولتے ہیں ہم conditional conjunction اور اس کے بعد simple present ہوتا ہے tense اس پورے کو بولتے ہیں conditional clause اور جو دوسرا clause ہوتا ہے اس کے بعد بارا clause وہ ابھی simple present میں ہی ہوتا ہے because this is zero condition which is based on fact جیسے example ہے اگر آپ سچ بولتے ہو تو ہر کوئی آپ کی پرسنشہ کرتا ہے اگر آپ سچ بولتے ہو simple present تو ہر کوئی آپ کی پرسنشہ کرتا ہے یہ ابھی simple present ہے یہ fact ہے اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا ہے یا fact ہے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے انگلیس میں if you speak the truth simple present everyone appreciates you یا بھی simple present پہ ہوگا next sentence ہے اگر آپ پرتی دین 12 گھنٹے کام کرتے ہو تو آپ تھک جاتے ہو if you work 12 hours a day you get tired اگر آپ اچھا بھوجن کرتے ہو تو آپ سوست بنتے ہو if you have good diet you become healthy یہاں دونوں sentences میں آپ دیکھئے if بھولتے ہیں کنڈیشنل کلاوز یا simple present میں ہے اور اس کے بعد جو کلاوز ہے وہ ابھی simple present میں ہی ہے second sentence میں بھی same ہے if you have good diet یا بھی simple present ہے you become healthy یا بھی simple present ہے next sentences ہے جب میں school دیری سے پہنچتا ہوں تو میرے principal مجھے سجا دیتے ہے when i reach my school late the principal punishes me اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو سفلتا ملتی ہے if you work hard you succeed یا you get success یا ہے zero condition یعنی یا simple present tense میں ہی دونوں clauses ہوتے ہیں اور present tense کی لئے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یا ہے universal truth یا general truth یا fact اب next conditional sentence ہے وہ ہے doubtful condition number 2 پہ آتا ہے doubtful condition اسے ہم 50 50 condition بھی کہتے ہیں doubtful condition اس کو ہم future condition بھی کہتے ہیں کیونکہ doubtful condition کا کوئی بھی sentence وہ future tense کے لئے ہی ہوتا ہے future action کے لئے ہی ہوتا ہے اور future میں کوئی بھی action جو لئے ہم 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 ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر condition پورا ہوگا تو کام سفل ہوگا condition پورا نہیں ہوگا تو result بھی نہیں ہوگا جیسے ہم ایسا بولتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے یا اگر ایسا نہیں ہوگا ہوگا یا اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے doubtful condition ہمیشہ future tense کے لئے ہی ہوتا ہے اس کا formation ہے if اور when کے ساتھ والا clouds یعنی conditional clouds simple present میں ہوتا ہے حالانکہ پورا sentence future tense کا ہے پھر بھی if اور when والا جو part ہے sentence کا ہمیشہ اور جو دوسرا part ہے وہ simple future میں ہوتا ہے یعنی will may might could plus verb کا first form کے مدد سے ہم clouds بناتے ہے اگر تم قریب محنت کروگے تو pass ہو جاؤ گے اگر تم قریب محنت کروگے future tense کی بات ہو رہی ہے تو pass ہو جاؤ گے اگر نہیں کروگے تو pass نہیں ہو گے اس لئے اس condition کو ہمیشہ doubtful condition ہی کہتے ہیں because the result is always doubtful کچھ sentence ہے اگر تم قریب محنت کروگے if you work heart جیسا کی میں نے بتایا ہے if والا part simple present میں ہوگا so if والا part یہاں پر next ہے اگر آج بارش ہوگی تو میں ڈلی نہیں جاؤں گا اگر آج بارش ہوگی یا if والا part ہے simple present ہوگا if it rains i will not go to ڈیلی today simple future یا پھر اگر اگلے سال میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں دوبائی جا سکتا ہوں اگر اگلے سال میرے پاس پیسے ہوں گے یعنی اگر والا part simple present میں ہوگا یا simple present ہے if i have money next year تو میں دوبائی جاؤں گا i will go to دوبائی میں دوبائی جا سکتا ہوں i may go to دوبائی because یہاں پر سنبھاب نہ کا یہاں پر میں ہم نے use کیا ہے i may go to دوبائی next sentence ہے اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں کچھ بھی پرابط کر سکتا ہوں اگر تم میرے ساتھ ہو simple present if you are with me i can achieve anything میں کچھ بھی پرابط کر سکتا ہوں achieve کا مطلب ہوتا ہے کچھ important پرابط کرنا اس کے لئے ہم achieve use کرتے اگر آپ station سمیہ سے پہنچو گے تو train پکر لوگے اگر آپ station سمیہ سے پہنچو گے simple present if you reach the station on time you will catch the train تو train پکر لوگے so یہ ہے doubtful condition doubtful condition کا next sentence ہے اور ہر page پہ میں نے doubtful condition کا formation ہے وہ میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرشانی نہ ہو اگر آپ station سمیہ پہ نہیں پہنچو گے اگر والا part یا simple present میں ہوتا ہے simple present میں ہے if you do not reach the station on time simple present کا negative sentence تو دوسرا کیا ہے clouds تو train چھوٹ سکتی ہے you might miss the train یا you may miss the train سمبھاب نہ جاتا رہا ہے کہ train چھوٹ سکتی ہے train نہیں بھی چھوٹ سکتی ہے you may miss the train یا you might miss the train so یہ رہا doubtful condition doubtful condition ہمیشہ future trains کے لیے لیکن یا imagination impossible نہیں ہے present میں جو ہم کلپنا کرتے ہیں وہ possible future میں ہو سکتا ہے اس لیے اسے کہنا کہ impossible ہے impossible نہیں ہے یا possible ہے ایسا سمبھاب ہے ایسا سمبھاب ہو سکتا ہے اس کے sentences ہوتے ہیں اگر یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا اگر میں راجہ ہوتا تو میں وہ کر دیتا اگر میں teacher ہوتا تو میں یہ کر دیتا اگر میں یہ ہوتا تو میں وہ کر دیتا وغیرہ sentence کا جو formation ہوتا ہے وہ if والا part simple past میں ہوتا ہے if والا part simple past میں ہوتا ہے جیسے were ہم use کریں گے کس کے جگہ پہ واج ور ایج ایم آر واج ور کے جگہ پہ ہم صرف ور use کریں چاہے subject کچھ بھی ہو ہم صرف ور ہی use کریں گے position کیلئے کہ میرے پاس کچھ ہے اس کے لیے ہم have use کرتے ہیں لیکن past tense میں ہم had use کریں اور action کیلئے ہم verb کا second form use کریں یا if والے sentence میں اور جو دوسرا sentence ہوگا اس میں ہم کیا use کریں would یا could plus verb کا first form پہلا sentence ہے اگر میں دلی میں ہوتا تو میں لال کلا جاتا میں یہاں پھریدہ باد میں بیٹھا ہوں لیکن میں کلپ نہ کر رہا ہوں میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں دلی میں ہوتا تو میں لال کلا جاتا if I were in Delhi I would visit the لال کلا if I lived in Delhi I would visit the لال کلا یہاں پر ور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں دلی میں ہوں I am in Delhi اگر میں دلی میں ہوتا if I were in Delhi بھی فرم سے بنا ہوا ور ہے اگر یہاں پر ایکشن ورڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر میں دلی میں رہتا ہوتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایک کار کھریدتا میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں کلپ نہ کر رہا ہوں اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایک کار کھریدتا اگر اگر پیسے ہوتے پوزیسن کیلئے ہم ہی بھی یوز کرتے ہیں سیمپل پاسٹ اس لئے ہم نے یہاں پر ہیڈ یوز کیا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایک کار کھریدتا اگر وہ کری محنت کرتا تو سفل ہو جاتا یا ہو پاتا اگر وہ کری محنت کرتا کلپ نہ ہے وہ سفل ہو پاتا یا ہو جاتا سیمپل پاسٹ ہے آگے ہے تو یا نوکری تمہیں مل جاتی اگر میں شکشک ہوتا تو امانداری سے بچوں کو پڑھاتا میں شکشک نہیں ہوں لیکن میں کلپ نہ کر رہا ہوں اگر میں شکشک ہوتا تو امانداری سے بچوں کو پڑھاتا جو کبھی بھی ایسے بولتے ہیں اگر یہ ہوا ہوتا تو وہ ہوا ہوتا اگر میں گیا ہوتا تو اس سے ملا ہوتا اگر میں کری محنت کیا ہوتا تو پاس کر گیا ہوتا اگر میں سٹیشن سمیہ پہ پہنچا ہوتا تو ٹرین مل گئی ہوتی یہ سارے پاسٹ ٹرین کے ہے لیکن کنڈیشن پورا نہیں ہوا اسی لئے اسے ہم بولتے ہیں انفلفل کنڈیشن اس کا جو فورمیشن ہے ایف کے بعد پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے ایف والا جو کلاوج ہے پاسٹ پرفیکٹ اور جو دوسرا کلاوج ہے وہاں پر ہوگا ووڈ ہے اس کے بعد تھرڈ فورم اگر وہ سمیہ پہ پہنچا ہوتا تو ٹرین پکر لیا ہوتا سمیہ پہ پہنچا نہیں اگر پہنچا ہوتا تو ٹرین پکر لیا ہوتا اسے ہم کیسے لکھیں گے ایف والا پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے ایف ہی 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 ریسٹ آن ٹائم ہی 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 اگر تم مجھے پہلے ہی بتائے ہوتے تو میں اس کی مدد کیا ہوتا اگر اگر میں کناڈا میں ہوتا یا رہا ہوتا تو اس سے مل پاتا یا اس سے ملا ہوتا اگر ہی 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 کناڈا i would have met him یہاں پر if والا part یا past perfect ہے یہاں been یعنی b کا third form ہوتا ہے been تو یہ past perfect ہے head plus with three if i had been in Canada i would have met him اگر میں کینیڈا میں ہوتا یا رہا ہوتا تو میں اسے ملا ہوتا اگر وہ اسکول کے پرنسپل رہے ہوتے تو وہ مجھے سجا نہیں دیئے ہوتے لیکن ہوتے نہیں تو اسے کیسے لکھیں گے if he had been the principal of the school had been یعنی رہنا رہے ہوتے if he had been the principal of the school he wouldn't have punished me تو وہ مجھے سجا نہیں دیئے ہوتے اگر میں سمیہ پر دلی پہنچ گیا ہوتا تو اپنے دوست سے مل پایا ہوتا if i had reached daily on time i would have met my friend so thank you very much my dear parents اب conditional sentence کو practice کیسے کریں گے آپ کیونکہ جو examples میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے جن examples کے مدد سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ examples کافی نہیں ہے because if you want to speak english fluently and if you want to use conditional sentences while speaking you must form you must create as many sentences as you can if you want to speak english you have got to speak if you don't speak you won't be able to speak english and thank you very much for watching the video see you in the next video thank you very much